ہیلو فرنڈز آئیم امن پرمار فرام بیپ ویزا کنسلٹن گیٹنگ سوپ دارڈی آج اس کیو این ایسیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ان سٹوڈنٹس کے بارے میں جن بچوں نے فائل لوج کی ہوئی ہے کسی بھی انٹیک کے لیے چاہے وہ جین انٹیک تھا چاہے وہ میر انٹیک ہے چاہے وہ سبتمبر انٹیک ہے جہاں اپنی فائل لوج کرنا چاہتے ہیں ان سبھی بچوں کے مائن میں جو کوشن چل رہے ہیں کہ ویزا ٹرینڈ کیسے چل رہے ہیں پی پی ار کی کیا سپیڈ چل رہی ہے پرشیسنگ ٹائم کیا چل رہے ہیں کتنے سمیں میں ریزلٹ آئے گا کتنا سمیں اور ویٹ کرنا پڑے گا کب تک ہم اپنی فائل لوج کریں کتنا سمیں پہلے لوج کریں گے تا جو ہمیں ڈیفرمنٹ نہ کرنا پڑے ایسے بہت سارے کوشن ان بچوں کے مائن میں چل رہے ہیں آج ان سبھی کوشنز کا آنسر آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا آپ سبھی سے پہلے تو میں جائی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں ان سبھی کوشنز کے آنسر دینے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں Q&A شیشن میں جن بچوں نے اپنے ریزلٹ شیئر کیا ہے ان ریزلٹ سے آپ کو کافی کلیرٹی مل جائے گی اس کے بعد میں آپ کے جو باقی کوشن اور ان کا آنسر دے دوں گا دیکھیں پہلے جو ریزلٹ شیئر کیا ہے ہرپی سنگ جی کا ہے سر میرا 8 دسمبر کو فائل لوج ہوا تھا 13 دسمبر کو بائیو میٹرک ہوئے 24 دسمبر کو واہگرو جی دی میرنال پی پی آر آگی تینکیو سو بچ دیکھئے پہلے تو میں جتنے بھی بچوں نے اپنے ریزلٹ شیئر کیا ان کو تینکیو بھی کرنا چاہتا ہوں اور کنگریجولیشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا ریزلٹ پاسٹے ملا ہے باقی بچوں کو میں دیکھانا چاہتا ہوں کہ 8 دسمبر سے لے کے 24 دسمبر تک 16 دن بنتے ہیں آپ مان کر چلیے 15-16 دن میں اس بچے کو ریزلٹ آیا ہے میرنٹیک کے لیے تو دسمبر کے ریزلٹ کافی اچھی سپیڈ سے آ رہے ہیں جن بچوں نے فائل لوج کی ہوئی ہے نومبر دسمبر میں میرنٹیک کے لیے ان کے ریزلٹ آ رہے ہیں اور بیٹ کریں بہت جلد ان بچوں کو ریزلٹ ملیں گے سیکنڈ کوشن ہے راہو جی کا اپلائیڈ آن 16 دسمبر گوٹ پی پی آر 5 جنبری فار میرنٹیک جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں 20-21 دن میں بچے کو ریزلٹ ملا ہے میرنٹیک کے لیے دسمبر میں فائل لوج ہوئی تھی آرشدیب سنگھ سدو جی کا کوشن ہے آئی گوٹ پی پی آر سر فریش ایس ڈیز فائل تھی میرنٹیک لیکن انہیں اپنا ٹائم لائن نہیں شیئر کیا کہ فائل کب لوج ہوئی تھی مگر میرنٹیک کے لیے فائل لگیا تو آپ مان کر چلیے نومبر جہاں دسمبر کی فائل ہوگی اور جلدی ہی ان کو بھی ریزلٹ ملا ہے نیکس کوشن ہے تینکیو وی پونٹ ویزا کنسلٹنٹ ٹیم جہاں پر آپ دیکھیں آپ کو پرفائل بھی مل جائے گی آپ کو ٹائم لائن بھی مل جائے گی دونوں چیز کی کلیریٹی ہوگی پرفائل کے بارے میں بات کریں تو ٹینتھ 2019 میں کیا 81 پرسنٹ کے ساتھ 2021 میں 77 پرسنٹ کمرس کے ساتھ ٹویلت کیا ہوا ہے آئلز کا سکور دیکھیں اوورال 7 ہے نور لیس دن 6.5 جانی کے اچھا ہے جہاں پر انہوں نے پیرنٹس کی آئیٹی آر اور پریویڈنٹ فنڈ شو کیا تھا سیکنڈ یئر کی ٹویشن فیز کے لیے جہاں پر آپ دیکھیں گے بائی مستیکن سے 30 دسمبر لکھا گیا وہ ایکچولی 3rd دسمبر ہے 3rd دسمبر کو فائل لوج ہوئی تھی بائی میٹرک 6 دسمبر 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد 7 دسمبر کو میڈیکل اپ ڈیٹ ہو گیا اور پی پی آر آگی 4 جنوری کو جانی کے ایک منت میں اس بچے کو بھی ریزلٹ آیا ہے نیکسٹ جو ریزلٹ شیئر کیا ہے نونیت کور نے اس بچے کو بھی 28 دیز میں ریزلٹ ملا ہے جانی کے آپ پوری امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹ 15 سے 20 دن 30 دن جہاں 40 دن میں مل سکتا ہے مگر جہاں پر میں بہت کلیرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی بچوں کو ریزلٹ 30-40 دن میں نہیں آرہا بہت سارے بچے 90 days جو ابھی 9 weeks جو ابھی processing time چل رہا ہے study visa کا اتنا سمئے ان کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اور کچھ بچوں کو اس سے زیادہ سمئے بھی ہو چکا جو ویٹ کر رہے ہیں بہت ساری ایسی فائلز ہیں جو پرانے سمئے سے لگی ہوئی ہیں مگر ابھی تک ان کا ریزلٹ نہیں آیا پہلے وہ جین انٹیک میں تھی پھر انہوں نے ڈیفرمنٹ لیا ابھی تک ان بچوں کو ریزلٹ نہیں آرہا کینیڈا کا جو سسٹم ہے ریزلٹ دینے کا وہ اسی طرح ہے کہ ہر منت جیسے جیسے ہر منت کی فائل جاتی ہیں بیسی میں ہر منت کی فائل کے ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں فور اگزمپل ابھی مین ٹیک کے فائل چل رہی ہیں اس میں نومبر منت کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں دسمبر کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں جنوری کے بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں کے بعد فیب میں فیب کے آنے شروع ہو جائیں گے مارچ میں مارچ کے آنے شروع ہو جائیں گے اپریل میں اپریل کے آنے شروع ہو جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ نومبر سے لے کر میر تک کی جتنی بھی فائل ہوں گی سب ہی مند کی کچھ فائل سپینڈنگ میں رہیں گی معلوم نہیں ایسا سسٹم کیوں رکھا ہے ادروائز ہونا ایسے چاہیے تھا کہ پہلے جو فائل جارہی ہے وہ پہلے ریزلٹ اس کو مل جانا چاہیے جو اس کے بعد جارہی ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آنا چاہیے مگر کچھ ویزا آفیسر جلدی کام کرتے ہیں کچھ ویزا آفیسر سلو کام کرتے ہیں اس وجہ سے کسی کے پاس بیک لاغ کم ہوتا ہے کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے کسی کے پاس کم ہوتا ہے جب فائل آئی اس نے ساتھ کے ساتھ اس کو پروسیس کر دیا اس کا ریزلٹ جلدی آ گیا کچھ ویزا آفیسر ایسے ہیں جو سلو کام کرتے ہیں جن کے پاس بیک لاغ پڑا ہے وہ پہلے اس کو نکالنا شروع کرتے ہیں بعد میں ان کا نمبر آتا ہے اس طرح سے یہ پورا سسٹم چلتا ہے ابھی جو نیکس کوشن ہے کہ کب تک ہمیں اپنی فائل لاؤج کرنی چاہیے اگر میں ان ٹیک کی بات کرتے ہیں اگر اس ویزا ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں جس میں پی پی آر کا سپیڈ پندرہ بیس تیس دن میں آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں تو آپ ایک منت پہلے تک جانے کے آپ اپریل منت تک بھی فائل لاؤج کریں گے کوئی پرالم نہیں مگر میری رکمنڈیشن آپ کو ہے کہ نائن ویک جو پرسیسنگ ٹائم ہے ابھی کا آنے والے دنوں میں جو کم ہوگا 100% ہے کیونکہ اگر جو ہم لیٹسٹ آئی آرسی سے اپنا بیک لاؤج کا ڈیٹا ہمیں شیئر کیا ہے اس میں بھی انہوں نے 21 لاکھ جانے کے ایک لاکھ اپلیگیشن جو پہلے کا ڈیٹا تھا 22 لاکھ تھا ابھی 21 لاکھ رہ گیا وہ کم ہوا ہے آنے والے دنوں میں جو بیک لاؤج جیسے جیسے کم ہوگا ویسے ویسے پروسیسنگ ٹائم کم ہوتا جائے گا اور ہم امید پورا کریں گے کہ آنے والے میں انٹیک جو ابھی میں انٹیک ہے اس تک جے سکس ویگ تک جے پروسیسنگ ٹائم سٹڈی ویزا کا چلا جائے گا اور بہت سارے بچے ایسے رہیں گے میں انٹیک میں جن کو ڈیفرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے ہر پندرہ دن سے لے کر نائن ویگ تک اس کے بیچ میں آپ کا ایرزرٹ آنے کی پوری امید کر سکتے ہیں بہت کم چانس ہے کہ آپ کو جن بچوں نے ابھی فائل لوجک ہے ان کو نائن ویگ سے زیادہ سمیں ویٹ کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں کچھ کلیریٹی ان ریزرٹ کو دیکھر آپ کو ملا ہوگا پھر بھی اگر آپ کا کوئی ایسا فائل ہے جن کا انسر جہاں جو کلیریٹی آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا تو آپ ہماری یوٹیوب کی کسی بھی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر دیجئے نیکسٹ کیوئے نی شیشن میں آپ کے کوشن کا انسر آپ کو مل جائے گا اگر آپ امید اپنے کوشن کا انسر لینا چاہتے تو نائن ڈیول فائی ون سیون سیکس ٹیپل زیرو ون پہ ہماری ٹیم سے کونٹیکٹ کر لیجئے امید اپ کے کوشن کا انسر آپ کو مل جائے گا اگر کوئی بھی بچہ ہمارے ساتھ اپنی اپلیکیشن پروسیس کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دونوں آفیس بٹھنڈا ابوہر آپ وزر کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میرے ساتھ مل سکتے ہیں اپنی پروفائل شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ وزر نہیں کر سکتے ہیں آپ انڈیا کی کسی بھی سٹیٹ سے ہیں تو آپ کا پورا پروسیس آن لائن ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پروسیسنگ فیس چارج نہیں کرتی ہماری ٹیم سٹڈی ویزا کے لیے آپ کا چاہے فریش فائل ہے چاہے ریفیوزل فائل ہے کوئی بھی پروسیسنگ فیس آپ سے چارج نہیں کی جاتی پورا پروسیس آن لائن رہے گا سنگل وزر کرنے کی جرورت نہیں رہے گی اور کوئی بھی پروسیسنگ چارجس آپ نے پے نہیں کرنے امید کرتا ہوں ہمارے جی ایفٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبی سے لاس میں پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں تھینکیو سو مچ